عوض باللہ بن شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ آپ آن لائن ریجسٹریشن کیسے کر سکتے ہیں پریویٹ سکولز کی ریجسٹریشن کی حوالے سے گورنمنٹ کی طرف سے جو ویب سائٹ لانچ کی گئی ہے وہ ہے پیپریس ڈاٹ پنجاب ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے یہ اوپن کریں گے اور اس کا یہ ویو آپ کے سامنے نظر آئے گا اس کے اوپر دو تین آپشن پڑی ہوئے ہیں اگر آپ نظر آ رہے ہوں تو ایک ریجسٹر سکورز اور ایک لاگن نیو ریجسٹریشن ہے تو آپ نے نیو ریجسٹریشن کرنی ہے تو آپ کو لاگن کرنا پڑے گا لاگن کرنے کے بعد آپ کو جہاں پہ کوئی سکول نے پہلے اوپن ہوئے ہیں تو آپ ان کو ذرا ہم لاگ اوٹ کریں گے یہاں پہ آپ کو ایک پہلے لاگن ایکاؤنٹ ملے گا اس لاگن میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا شنختی کارڈ نمبر ڈالنا ہے یا آپ نے سب سے پہلے کریئٹ یور ایکاؤنٹ کرنا ہے آپ اس کے اندر کریئٹ یور ایکاؤنٹ کریں گے تو آپ نے سکول اونر کا سی آنائی سی نمبر دینا ہے مثال کے ربما ہے جہاں پہ اپنا نمبر دیتا ہوں اور ریجسٹر موبیل نمبر دیتا ہوں تو یہاں پہ جو ہے یہ ای میل اپشنل لکھنا ہے اب یہاں پہ جو کوشٹ چنا رہے ہیں وہ ہمیں پلس کرنا ہے اور اس کو سیو کر لینا ہے آپ کی موبیل کی اوپر میسیج ہے گا میسیج آنے کے بعد پچھون جو اونر ایٹ میسیج ہے مجھے اور آپ نے اپنا پاسور یہ کہتا ہے کہ اپنا اس کے اندر لکھیں کوئی فگر لکھیں ایٹ کریکٹر مست ون دیجٹ ایک دو تین چار پانچے سوری د ای ایک دو تین چار پانچے سوری に دو چاںڑ چین چین چون سوری یہ بھی زیادہ ہو گیا تو ہم لکھیں گے رہی سوری یہ سیٹ نہیں ہو رہا اس میں کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ پاس وار جو ہے وہ at least 8 کریکٹر and must contain at least 1 ڈیجٹ چلو میں اٹھا سی پھر دہا سوری یہ نہیں ہو رہا ختم جی دوستو ہمارا پاس وارڈ ابھی بڑی مشکل سے ہم نے بنایا ہے اور یہ لگا ہے تو اس قطعی کا کار یہ ہے پاس وارڈ کے آپ نے سارے کے سارے ڈیجٹ بڑے لکھنے ہیں پاس وارڈ میں کم سے کم بڑے لکھنے کے بعد اس کا کہاں کوئی سپیشل ہرس لگانا یعنی کہ ایڈ تر ایٹ آف لگا دیں سٹار لگا دیں اور سکو لگا دیں پھر کچھ چھوٹے لکھ کے اس کے اندر انٹری کرنی ہے تب ہی یہ آپ کا ہوگا اور اب آپ نے یہاں پہ آکے کریئیٹ نیو اپلیکیشن کرنا ہے یہ آپ کا سکول جو ہوگا اس کے حوالے سے آپ اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں یہ آپ کی نیو جو ہے ریجسٹریشن کا طریقہ کار ہے اس کے اندر آپ نے اپنا زلہ سیلکٹ کرنا ہے اس کے اندر آپ نے اپنی تحصیل سیلکٹ کرنی ہے یہاں پہ سکول کا نام دینا ہے جہاں پہ نیچر آف سکول ہوگی انڈویجل ہوگی برانچ یا فرنچائز ہوگی اس کے آگے آپ نے نیچر آف منیجمنٹ جو بھی آپ ایڈوکیشن سوسائیٹی انڈویجل ہوگا ریجسٹر بارڈی ہو گیا سکول لیول ہو گیا اس کے بعد سکول جنڈر ہو گیا میل فی میل اسٹیبلش یہ کب بنا اور اس کے بعد آپ کا سکول بیلڈنگ فینیس سٹیفکیٹ یعنی سکول بیلڈنگ سٹیٹس اون ہے رینٹیڈ ہے اور پوشٹر اڈریس لکھنا ہے یہاں پہ آپ نے پوشٹر سٹی لکھنا ہے اس کے اندر اونر نیم آئے گا اس کے آگے آپ نے اونر سی این ای سی اس کے بعد موبائل نمبر الٹرنیٹی فون نمبر اور سیم ایز اونر یہاں پہ بنانا ہے اور پرنسیپل کا نیم لکھنا ہے اور یہاں پہ ایڈریسٹریشن جاب لکھنی ہے اور ایڈمیسٹریشن نمبر بلکہ کنٹیکٹ نمبر ایسی این ایسی نمبر لکھنا ہے اور فون نمبر یعنی یہ ساری ساری فیلڈ اڈریس اچھا سیم ایز اونر اچھا سکول کنٹیکٹ پرسن نیم اسی طرح آپ کنٹیکٹ پرسن نمبر یعنی جو بھی آپ کا اگر بیلڈنگ فیٹنس سٹیفکیٹ و ہائی جنسی کے چوز فائل بنانی ہے یہاں پہ آپ نے بیلڈنگ فیٹنس سٹیفکیٹ اپنا اپلوڈ کرنا ہے اور ہائی جنسی سٹیفکیٹ اسی طرح جی ہائی جنسی سٹیفکیٹ کرنا ہے اس کے بعد سکول وائز انڈرولمنٹ یہاں پہ آپ کو سامنے آئے گی سکول سٹیٹس میل کتنے ہیں فی میل ٹیچرز کتنے ہیں سکول کیا لکھا ہوا ہے جیوڈکیشن تو آپ نے لیٹی چوٹ اور لیٹی چوٹ آپ نے لکھنا ہے اس کا وہ آپ کا سامنے آئے گا تو یہاں پہ آپ نے پھر آکے کوئی سیلٹ کرنا ہے اور پھر اس کو سب میٹ کرنا ہے یہ ایک آسان طریقہ ہے آپ کی سکول ریجسٹیشن فارم فیل کرنے کا اور اس کو آپ بڑے ایزلی کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ کا مسئلہ ہو بلکہ بہت اس طریقے سے آپ اس کو کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور بہترین آپ ریجسٹیشن کر سکتے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہو آپ ہمارے سے رابطہ کریں ہمیں ای میل کریں میسیج کریں ہم آپ کو ریجسٹیشن کر دیں گے جو بھی معاملات ہوں گے ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے شکریہ ٹھیک ہے موسیقی